ایک ایسا عذاب جس نے تین بڑے شہروں کو نست و نابود کر دیا اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوت کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو قوم لوت تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جس نے گناہ کا ایک نیا طریقہ اجاد کیا تھا یعنی اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح رہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرائیا اور انہیں بتایا کہ یہ ایک عظیم گناہ ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے کے ساتھ پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو لیکن حضرت لوت کی قوم نے ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب ڈھانے والا ہے تو تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو لہٰذا انقریب اللہ کا عذاب ان پر کہر بن کے نازل ہونے والا تھا پیارے دوستو ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین فرشتے انسانی شکل میں صدوم کی طرف روانہ کر دیئے اور انہوں نے آ کر حضرت لوت علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام پریشان تھے کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر کسی صدوم کے انسان نے ان تین خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ لیا تو وہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑا کرتی تھی اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اسے پکڑ کر اس کے ساتھ جبرن بدفعلی کیا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو صدوم کے لوگوں سے بچانا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان تین نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دے ڈالی پیارے دوستو حضرت لوت کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں تین خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں صدوم کے لوگوں کو جا کے اس بات کا بتا دوں کہ لوت کے گھر تین خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ آ کر ان تینوں لوگوں کو پکڑ لیں دراصل حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان نہ لائی تھی وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنی قوم میں ہر ہونے والے برے کام کی حمایت کیا کرتی تھی پیارے دوستو امام کرتبی کے مطابق لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی انجیل مقدس کے باپ پیدائش میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں جبکہ یہودی لٹریچل میں اس کا نام ایڈو یا ایدی لکھا گیا ہے لہٰذا جب وائلہ کو علم ہوا کہ آج رات یہ تین مہمان ہمارے گھر ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراں صدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس چلی گئی اور جا کے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو آج رات تین خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوت کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آج رات میرے گھر پر ہی رکیں گے وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لوگ ہیں تم لوگوں کو یقیناً جا کر انہیں دیکھنا چاہیے یہ سننا تھا کہ ان فہش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے کچھ دیر بعد حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع غفیر لگا تھا لوگوں نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گیر رکھا تھا اور ان تین لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے کے ساتھ وہ لوگ دیوار چھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تین لوگ جو کہ اصل میں مقدش فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیجے ہوئے فرشتے ہیں ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے آپ اپنے اہل و ایال کو لے کر جلدی سے اس بستی سے نکل جائیں رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا لہٰذا حضرت لوت علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا انہوں نے اپنے ساتھ اپنی دو بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلہ کو لیا اور اس بستی سے نکل گئے آسمان سرخ ہو رہا تھا اور آسمان سے پتھر کے مینہ برس رہے تھے ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ جس سے سن کر ہر مخلوق کام پھٹھی اس دوران حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی بیٹیوں اور ان تین مقدس فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے چلتے ان کی نظریں غضب الہی کی وجہ سے نیچے جکی ہوئی تھی اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر صدوم کے شہر کے بیچو بیچ گرا جس سے بہت خوفناک آواز آئی لہٰذا حضرت لوت کی بیوی وائلہ جو کہ اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے رے میری قوم اس پر اللہ کے عذاب کا ایک بڑا پتھر اس کے اوپر آ گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی آخر لوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا وہ کیا چیز تھی جو اسے پیچھے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی وہ اپنا گھر مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی لہٰذا یہ سب جب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا انجیل کی کتاب لوکہ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا یعنی آسمان پر اٹھانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خواریوں کو بہت زیادہ نصیحت کی تھی اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی دراصل ایک طرف حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی موجود تھی جو کہ اللہ کے نبی کے پاس ہونے کے باوجود بھی کفر میں مبتلا رہی اور دوسری طرف فیرون کی بیوی حضرت آسیہ تھی جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہ کر بھی اس پر ایمان نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کے ہونے کی گواہی دی اور ایمان پر کھڑی رہی پیارے دوستو ان باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے پیارے دوستو آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک خالی میدانی علاقہ پایا جاتا ہے محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں پر زمانہ قدیم میں تین بڑے شہر آباد ہوا کرتے تھے جن کے نام صدوم، عبورہ اور زغر تھے یہی قوم لوت کا مسکن تھا پیارے دوستو آج صدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہاں کی مٹی جھل چکی ہے اور یہاں پر پیڑ پودے بھی نہیں لگائے جا سکتے اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی اس جگہ پر دستیاب نہیں کچھ سال پہلے اسرائیل کے ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا جریہ دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے دراصل یہ لوت علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے یہ مجسمہ آج کل اردن کے علاقے ماؤنٹ سودم کی پہاڑی پر موجود ہے جو نہ کہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے نشان عبرت ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے پیارے دوستو دراصل آج ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی میں اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں کیا ہم حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی طرح تو نہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خدا سے دور ہیں کیونکہ وائلہ کو یہ بات پتا تھی کہ وہ مہمان خدا کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائے برحق کی طرف سے ہے اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر بن گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوں اور ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ